بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کے جانب اور شامل کرتے ہیں پہلی خبر عوامی مقامات میں خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی فیرس جاری مکہ مکرمہ منسپلیٹی نے عوامی مقامات میں خلاف ورزیوں اور جرمانوں کا جدیول جاری کر دیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق خلاف ورزی دورانے پر جرمانے کی رقم دگنا ہو جائے گی منسپلیٹی نے کہا ہے کہ پارکوں میں آگ جلانا خلاف ورزی ہے جس پر چار ہزار ریال جرمانہ ہوگا واکنگ ٹریک پر چلتے ہوئے یا گاڑی میں سوار کھڑکی سے کچھرا پھینکنے پر دو سو ریال چاکنگ کرنے پر پانچ سو ریال اور عوامی مقامات میں بغیر اجازت کے ٹھیلے لگانے پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا بلدیہ نے کہا ہے کہ بچوں کے جھولوں کو خراب کرنے پر چار ہزار ریال اور پودے گل بوٹے یا گاس اکھارنے پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا بلدیہ نے کہا ہے کہ عوامی مقامات سب کی ملکیت ہیں جن کی حفاظت کرنا اور جگہ کو اسی حالت میں چھوڑنا جس حالت میں وہ پہلے تھی سب پر لازم ہے سعودی عرب میں کرونا کے تین ہزار تین سو تیس مریضوں کا اندراج سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین ہزار تین سو تیس مریضوں کا اندراج ہوا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ دو مریض ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار انتر کے حالت نازک ہے وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شفایہ بھی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد تین ہزار چار سو چونسٹھ ہے کرونا کے مریضوں کی کل تعداد سات لاکھ پندرہ ہزار نو سو چوہتر ہے جبکہ شفایابی حاصل کرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ چوہتر ہزار دو سو چوالیس ہو گئی ہے کرونا کے باعث اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو انسٹھ ہے تائف میں حسان بن ثابت پل جزوی طور پر بند تائف میں میکمہ ٹرافک نکائے کہ حسان بن ثابت پل کو جمعیرات سے ٹرافک کے لیے جزوی طور پر بند کر دیا جائے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق میکمہ ٹرافک نے کہا ہے کہ مذکورہ پل پر مرمت کا کام کیا جائے گا میکمہ ٹرافک نے کہا ہے کہ پل پر جزوی طور پر راستہ بند ہوگا تہم ٹرافک کے لیے متبادل راستہ کھولا جائے گا دوسری طرف شہریوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں متعدد جگہوں پر مرکزی شہراؤں پر مرمت کا کام ہو رہا ہے اس کے باعث کولوں اور دفتر کے وقات میں ٹرافک کی بھی اٹھ لگ جاتی ہے شہریوں نے کہا ہے کہ مزید شہراؤں میں مرمت کا کام شروع کرنے سے پہلے سابقہ کاموں کو نمٹایا جائے مسجد نبوی کے بیرونی سینوں میں جدید کالینوں کا استعمال مسجد نبوی شریف کے بیرونی سینوں میں سعودی عرب میں تیار ہونے والی جدید اور عالی میار کے بارہ ہزار کالین بچھا دیے گئے ہیں سابق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیر ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے نئے کالین بچھانے کی منظوری دے دی ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تیار ہونے والے نئے کالین بیترین اور عالی میار کے ہیں جو بار بار دھونے سے متاثر نہیں ہوتے ہر کالین میں الیکٹرونک چپ لگی ہوئی ہے جس میں کالین تیار کرنے کی تاریخ اس کے میٹیریل کی تفصیلات بچھانے کی تاریخ مقام اور صفائی کا وقت معلوم کیا جا سکتا ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ الیکٹرونک چپ کے ذریعے اس بات کو جاننے میں سہولت ہوگی کہ کالین کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اسے کتنی مرتبہ دھویا گیا ہے علاوہ آزیں کوئی بھی کالین گم نہیں ہو سکتا نہ ہی ایک خاص تعداد کے بعد اسے استعمال کیا جائے گا ہر کالین میں چار ہزار گرام کے بال ہیں جن کی انچائی چودہ میلی میٹر ہے کالین کی مٹائی سولہ میلی میٹر ہے اردو ہندی اور ملی عالم زبانیں سیکھنے والا سعودی نوجوان سعودی نوجوان عبداللہ المطیری نے جو ابو نائف کے لقب سے معروف ہیں برے صغیر کی تین زبانیں سیکھنے کا منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے عبداللہ المطیری نے مملکت میں برے صغیر کے تارکین کو عربی زبان سیکھانے کے بجائے ان کی زبانیں سیکھ لی ہیں العربی نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے المطیری نے کہا ہے کہ سوچ یہ ہے کہ زبانیں بولنے جاننے اور سمجھنے سے اقوام عالم اور مختلف نسلوں کے درمیان تہذیب اور ثقافت کا پول تعمیر ہوتا ہے چوبیس سالہ المطیری کا کہنا ہے کہ اقوام عالم کی تہذیبوں کا تعارف کرانے والی کتابوں سے شغف ہے یہی سے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق ہوا ہے سولہ برس کے عمر میں ہندی زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی اسی دوران حیدر آباد دکن سے آنے والے فیملی ڈرائیور نے اردو سکھا دی سعودی نوجوان نے بتایا کہ اردو سیکھنے کے لیے ایک کتاب خریدی جس میں اردو کی ابجد اور مختلف جملوں کے ترجمے موجود تھے رفتہ رفتہ اردو زبان پر عبور حاصل کرتا چلا گیا اسی دوران یہ بات علم میں آئی کہ سعودی عرب میں بیشتر ورکرز ہندی زبان بولتے ہیں اردو اور ہندی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے المتیری نے انڈین صوبے کرلا کی زبان ملے عالم سیکھنے کا چیلنج بھی لیا جسے پینتیس ملین سے زیادہ افراد بولتے ہیں المتیری کا کہنا ہے کہ ملے عالم اردو اور ہندی سے مختلف ہے یہ زبان سیکھنے میں بہت مشکل پیش آئی ملے عالم زبان نے تھکا دیا سعودی نوجوان مملکت آنے والے ورکرز سے بہت زیادہ رابطہ رکھے ہوئے ہیں اس کا کہنا ہے کہ بریدہ کی الخبیب مارکیٹ سے گزرتے ہوئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا ایک انڈین بزرگ کو انڈیا میں موجود اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ اب وہ مملکت میں ملازمت جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ مرنے سے قبل وطن آنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی کے آخری لمحے اپنے ملک میں گھر والوں کے ساتھ گزار سکے المتیری کا کہنا ہے کہ اس انڈین بزرگ کو اپنے ہمراہ ڈینر پر گھر لے گیا اور اس کا ٹیلی فون نمبر لیا اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں المتیری نے بتایا کہ بری صغیر کی مزید زبانیں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں خواہش ہے کہ اسے فارسی زبان بھی آ جائے المتیری سوشل میڈیا پر انڈین کمیونٹی کے ساتھ ہر روز رابطے میں رہتا ہے سعودی قیادت کی طرف سے امیر کوئت کو تازیتی پیغام حادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شداد محمد بن سلمان نے شیخ حمد بدر خالد السلمان السبا کی وفات پر امیر کوئت شیخ نواف الحمد الجابر السبا کو تازیتی پیغام روانہ کیا ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے مطوفی کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی ہے حادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امیر کوئت کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں شیخ حمد کی وفات کی خبر سن کر دکھ ہوا ہے ہم آپ سے اور لوہیکین سے گیرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تازیت پیش کرتے ہیں اسی طرح ولی اہد شداد محمد بن سلمان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شیخ حمد کی وفات یہ افسوسناک اطلاع ملی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مطوفی کے درجات بلند فرمائے اور جنت کے عالی مقام سے نوازے جرمن خاتون سیاہ سعودی خانوں اور عرب گانوں کی دیوانی جرمن سیاہ خاتون بیابوڈی جو تین ہفتے قبل کار کے ذریعے سیاہت کے لیے سعودی عرب پہنچی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابہ کے باشندوں نے سعودی خانوں اور عرب گانوں کا دیوانہ بنا دیا ہے جرمن خاتون کا کہنا ہے کہ تنور میں عرب ترس کی روٹی بنانے کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے الاربیا نیٹ کے مطابق جرمن سیاہ خاتون نے بتایا ہے کہ عربی زبان کی عبجد سیکھی اور عرب گانے سمجھنے کی کوشش کی جس کے بعد عربی زبان سے پیار ہو گیا ہے سعودی معاشرے کو سمجھنے کی راہ میں زبان بڑی رکاوٹ تھی دور ہو گئی ہے بیابوڈی نے بتایا ہے کہ مملکت کے متعدد پکوان پسند آئے ہیں سعودی کیوا تنور کی روٹی اور مشروبات اچھے لگے ہیں ابہ شہر اور اس کا حسن نیز وہاں کے کھانے کبھی نہیں بلا سکوں گی عربی گانے اچھے لگ رہے ہیں لیکن گانوں کے بول سمجھنے کی کوشش ہے یہ بے حد مشکل کام ہے معروف گلوکارہ فیروز کے گانے سیکھ چکی ہوں اور گٹار پر دن بجا کر ان گانوں کو گاتی ہوں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ